سامپ کی خال سے بنائے گئے پرس اور جوتے دنیا بھر کے عمرہ میں مقبول ہیں جو انہیں لاکھوں روپے کے عوض خریدتے ہیں البتہ سامپ کی خال سے بنی ان بیش قیمت اشیاء کو استعمال کرنے والوں نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ آخر خطرناک سامپوں کی خال حاصل کیسے کی جاتی ہے سامپ دنیا کے خطرناک ترین حشرات میں سے ایک ہے جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا دنیا میں سب سے زیادہ سامپ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں اس لیے انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ سامپ کی خال پیدا کرنے والا ملک قرار دیا جاتا ہے انڈونیشیا کے خوبصورت جزیر جاوہ کے نواہی علاقے میں قائم ایک فیکٹری کی تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ انسان سامپ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے فیکٹری کی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قیمتی خال حاصل کرنے کے لیے سامپوں کے ساتھ بہمانہ سلوک کیا جاتا ہے اس فیکٹری میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سامپ لائے جاتے ہیں اور پھر ان کے ٹھیر لگا دیا جاتے ہیں اس کے بعد سامپوں کو سائز کے حساب سے الگ الگ کیا جاتا ہے اگلی سٹیج پر ان کی خال یا چمڑی الہدہ کر دی جاتی ہے اس لیے انڈونیشیا سامپ کی خال برامت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے سامپ کی خال کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر انڈونیشیا میں بڑے پیمانے پر ان کا شکار کیا جا رہا ہے ہر ہفتے ہزاروں کی تعداد میں سامپ مارے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چمڑا حاصل ہو اور اس سے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جا سکے چمڑا تیار کرنے کے لیے سامپوں کو مارنے کے بعد ان کے موں میں پائپ ڈال کر تیز پریشر سے پانی ان کے جسم میں بھر دیا جاتا ہے اور رسی سے سامپ کا موں باندھیا جاتا ہے پانی بھننے سے سامپ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے تقریباً دس منٹ بعد سامپ کی خال نرم ہونے پر ایک کنڈے سے لٹکا کر جسم سے الہدہ کر دی جاتی ہے اور پھر خوش کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتی جاتی ہے بعد میں انہیں بڑے تندور یا بھٹی میں رکھ کر مزید خوش کیا جاتا ہے خال اتارنے کے بعد اس میں پائپ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ خال کی حیط برقرار رہے اور اسے مرضی سے پھیلائے جا سکے دوسری جانب جانبوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق سامپوں کی خال حاصل کرنے کے لیے ان سے انتہائی ظالمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے جسے فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے تاہم سامپ کی خال سے بنی ہوئی اشیاء کی دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی مانگ کے پیچھے نظر اس بات کا امکان کم ہے کہ سامپوں کے تحفظ کے لیے کوئی موثر تحریک چل سکے سامپوں کے چمڑے سے بنی چیزیں مغربی ممارک میں لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی ہیں لیکن انڈونیشیا میں سامپ کے چمڑے سے بنی چیز کے لیے زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپے ادا کیا جاتے ہیں لیکن جیسے ہی سامپ کا چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء انڈونیشیا کے بارڈر سے باہر نکلتی ہیں ان کی قیمت میں کئی ہزار گناہ اضافہ ہو جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا